نحمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آمین سم آمین آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر پولیس کو دیکھنے کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر پولیس کو دیکھا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کی علیدہ تعبیر ہے مثلا کسی آدمی نے خواب کے اندر پولیس کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ پولیس نے اس کو پکڑا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ پولیس نے اس کو تکلیف نہیں پہنچائی یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ پولیس نے اس کو جیل میں بند کر دیا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر جیل خانے کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ قیدی کی وردی پہنی ہوئی ہے اور اس طرح کی ملتی جلتی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کے اندر پولیس کو یا قید خانے کو دیکھا جاتا ہے اگر آپ حضرات ان تمام خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھا سکے اگر آپ ہمارے چینل کو اوپر نیو ہیں تو برائے میربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر پولیس کو دیکھا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خیر پائے گا فیدہ حاصل کرے گا اور اس کو کوئی نہ کوئی ایسا فیدہ پہنچے گا جس کی وجہ سے یہ آدمی خوش ہوگا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور تکلیف پہنچائی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی افسر یا حاکم کے نوکر سے رانج اٹھائے گا اور افسر یا کسی افسر یا کسی حاکم کے نوکر سے تکلیف اٹھائے گا اور اس کی طرف سے رانج اور غام پہنچے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ پولیس نے اس کو پکڑا ہے لیکن اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خیر پہنچے گی بھلائی پہنچے گی اور نیکی کرے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کو پولیس نے پکڑا ہے اور جیل کے اندر بند کر دیا ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سخت مصیبت میں مبتلا ہوگا تکلیف اٹھائے گا اور کرز اٹھائے گا اور غلامی کے اندر مبتلا ہوگا ایسے آدمی کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خیرات کے ذریعے مصیبت ٹال جاتی ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر جیل خانے کو دیکھا یعنی جہاں قیدیوں کو بند کیا جاتا ہے اس جگہ کو دیکھا تو خواب دیکھنے والا رانج اٹھائے گا غلام اٹھائے گا اور بدنامی اٹھائے گا یعنی کسی کام کی وجہ سے بدنام ہوگا ایسے آدمی کو بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس نے قیدی کی وردی پہنی ہوئی ہے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہوگا مصیبت میں مبتلا ہوگا رانج اور غلام اٹھائے گا ایسے آدمی کو بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو لیک کر دیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اگر آپ ہمارے چینل کو پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہیں یا استخارہ کروانا چاہیں یا بچوں کو آن لین قرآن مجید پڑھوانا چاہیں تو یہ ہمارا نبر سکرین کے اوپر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ